ڈیرے سٹوڈینٹ آج ہم ایٹم اور مالکول کے درمیان اسی طرح ایٹم اور آئین کے درمیان ڈیفرنس پڑھتے ہیں تو ایٹم اور مالکول میں کیا فرق ہے ایٹم اور مالکول ایٹم اور مالکول میں کیا ڈیفرنس ہے تو کچھ اس کے پوائنٹ آف ڈیفرنس آج ہم پڑھتے ہیں ایٹم جو ہے ایٹم ایٹم انڈیپنڈنٹلی جبکہ مالکول جو ہے it is the سامالیس پارٹیکل of an element compound compound that exist independently ڈیپنڈنٹلی 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 انڈیپینڈنٹلی ایجسٹ کار نہیں سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا تبکہ مالکون کی بات کریں تو مالکون ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کا چھوٹا ذرا ہے جو آزادنہ طور پر رہ سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی ایجسٹ کرتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایٹم ہے کہ it has یا it consist of it consist of one nucleum one nucleus ایٹم شخص ایک نیوکلیس اور مالکونٹ ہوتا ہے it contains it consist it contains one اور مور نیوکلیس one اور مور نیوکلیس تو ایٹم جو ہے ایک نیوکلیس پر مستعمل ہوتا ہے جبکہ مالکون ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلیس پر مستعمل ہوتا ہے نیوکلیس باہر ہے نیوکلیس جمع ہے اسی طرح اس کام کیسا جو پوائنٹ ہے جو ایٹم ہوتا ہے ایٹم یہ مور ریٹو ہوتا ہے it is مور ریٹو it is مور ریٹو than molecule than molecule یہ مالکونٹ سے زیادہ ریٹو ہوتا ہے اور یہ لیس ریٹو ہوتا ہے it is less ریٹو than than atom اب ایٹم کی ایگزیمپل ہم کیا دے سکتے ہیں اس کی ایگزیمپل کارون ہے ہیڈرون ہے نیٹرون ہے ایٹم اور مالکونٹ کیوں کیا مصال دے سکتے ہیں H2 ہے O2 ہے H2O ہے NH3 ہے ایٹم تو یہ ہیں ایٹم اور مالکونٹ کے دنان کے فرانس اسی طرح جو ہے ہم بڑھتے ہیں کہ ایٹم اور آئین کے درمیان کیا فرانس ہے ایٹم اور آئین کے درمیان کیا فرانس ہے ایٹم اور آئین کے درمیان ایٹم اور آئین کے درمیان کیا فرانس ہے ایٹم اور آئین کے درمیان کیا فرانس ایٹم جو ہوتا ہے یہ It is Neutral Particle Atom Neutral Particle ہوتا ہے یعنی Atom پر کوئی چارج نہیں ہوتا جبکہ آئیں کیا ہوتا ہے It is Charged Particle It is It is a Charged Particle پہلا difference کیا ہوا Atom پر کوئی چارج نہیں ہوتا جبکہ آئیں پر کوئی چارج پارٹیکل ہوتا ہے Atom Neutral کیوں ہوتا ہے کیونکہ Atom میں الیکٹران اور پروٹان کی تدار ہمیشہ برابر ہوگی ہے اور آئیں پر چارج کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروٹان اور الیکٹران کی تدار برابر نہیں ہوتی یہی دھم دوسرا پانک لکھتے ہیں کہ It contains It contains It contains equal number of الیکٹران and and proton electrons and proton کیونکہ Atom میں الیکٹران اور پروٹان کی تدار برابر ہوتی ہے یہ یہی بتائی ہے کہ Atom Newton ہوتا ہے یعنی Atom پر کوئی چارج نہیں ہوتا جبکہ آئین جو ہے اس پر کیا ہوتا ہے It contains Unequal Unequal number of electrons and protons کیونکہ آئین میں proton اور electron برابر نہیں ہوتی اس لئے اس پر چارج ہوگا اگر proton زیادہ زیادہ ہے electron سے تو پاسٹیو چارج ہوگا کیا ہے ٹائن ہوگا اگر electron تدار پروٹان سے زیادہ ہے تو پھر نائیٹیو چارج ہوگا اگر ایٹیو چارج ہوگا اگر ایٹیو چارج ہوگا اس ترتیسہ پانچ ہوگا It contains It contains One Nucleus One Nucleus اور It contains Consist of One Nucleus One Nucleus One Nucleus One Nucleus اب اس کی اگزمپل ایٹم کی مثال کے ہیں اس پہلے بتایا تھا کارون ہیڈروجن آکسیجن نیٹروجن ایٹس اٹر آئین اور اس کی اگزمپل کے ہیں آئین کی روائی آئین ہے سوٹم آئین ہے اسی طرح کیلشم آئین ہے اسی طرح ایلومینم آئین ہے اسی طرح آکسائیڈ آئین ہے نائٹ لائٹ نائٹ لائٹ خوبے ہیا ہے یہ اس کی اگزمپل ہے تو اس طرح لائٹ چاہتے ہیں لائٹ